ابھی میں وہ کرونا وائرس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا ماس پہنو اور جب بھی آؤ اپنے ہاتھ مو دھو میں نے کہا قربان جہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور میں پانچ مرد نواز پڑھو ارے تو بارے ہاتھ بھی دلیں گے مو بھی دلے گا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر یہاں کوئی کٹ ہو جاتا ہے ساتھی بجڑ جائے تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے میرا خیال ہے آپ اس بات کی تصدیق کرو گے حج کے دنوں میں کئی بندے بچھڑ جاتے ہیں کئی دن بچھڑے رہتے ہیں صحیح بات ہے کہ غلط ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روح جب سارے نبی آزل ہوں گے ان کے امتی بھی ہوں گے اتنے بڑے رش میں آپ اپنے امتی کو کیسے پہچانیں گے تو سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فرمایا میرے صحابہ میرا امتی جب وضو کرتا ہے وضو کا پانی جہاں جہاں لگتا ہے اتنا اتنا حصہ سورج و چان سے زیادہ چمک رہا ہوگا میں دور سے دیکھ کر پہچان جاؤں گا میرا امتی آ رہا اب ناراض نونم میں ہاتھ بان کر ایک بات کہنا جو وضو ہی نہیں کرتا نماز ہی نہیں پڑتا اس کا کیا بنے گیا ایک اور چھوٹا سا اشارہ کر دوں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ کاملہ اتا فرمایا منجا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے جناب آپ نمک کھانا چھوڑ دیں آپ جی میٹھا کھانا چھوڑ دیں تو اسی جی چھوٹا گو چھار دے تو اسی بڑا گو چھار دے وہ چھوڑ دیتے ہیں کوئی نہیں چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا سا اونچی اواز سے بہت اچھا کوئی مجھے بتلائے گا یہ نمک حلال ہے کہ حرام ہے میٹھا اونچی بولو چھوٹا گوشت بڑا گوشت یار نبی کے کہے سے داکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑتا ہے داکٹر کے کہے سے اپنی مل بسانچین مٹھائی چھوڑا ہے اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا سود کھانا نہیں چھوڑا حرام کھانا نہیں چھوڑا